اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو جی آج میں بنانے جا رہی ہوں مرگ مسلم اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اگر میں بیل کا آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں تو جی میں نے یہاں لیا ہے ایک ہول چیکن جس کو میں نے اچھی طریقے ساف کر لیا ہے دھول لیا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے کیٹ تاکہ جوسٹ کچھے میرے چینل کو ملک کیسے کیٹ ہے ہم یہاں لگ کای فberپ وہ دخول ٹھیک سandel اس طرح پر ٹھیک ہے میں ہلے ہوں ہوڈی48 لانکسالی ویڈی بوں رکھیم باک後 ہم آرارے کیا ہوگی تاکہ جو ملک باپور کنک کا پرویز ایک اور بنانوں مل رضاٹیا ذہا وہ کچھا ملک بگ کریں ایک باپور یک اس میں د Hackرال یہا نہیں ہے اسے ہم اچھے طریقے سے ملائیں گے اس کے کٹس میں بھی ہم اچھے طریقے سے فنگر کے ہلپ سے ڈالیں گے اور اسے ہم ایک گھنٹہ کے لیے ریسٹ میں لگ دیں گے تو یہاں اس کے گھنٹے ہو گیا ہے پورے اب ہم اسے ملائیں گے اور ملائیں گے سے پہلے میں بتا دوں کہ وینگر ہم نے اٹھ کے ہے تاکہ اس کا ایک چکن کا سمیل ہوتا ہے وہ ہٹ جائے یہاں اسے سکرن پہ ڈال دیا ہے اور ساتھ پہ پتاتے چاہیے لوں آپ کو تو میں نے لیا یہاں پہ ایک دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس جس کو بھی میں نے پیسٹ کر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے کاجو پستا کے پیسٹ اور یہاں میں نے لیا ہے اوائل مرچی کے پیسٹ اور یہاں جنجر گارلک پیسٹ اور یہاں لیا ہے میں نے پوستر دانا کا پیسٹ اور یہاں پہ کچھ مسائلے لیے ہیں میں نے یہ بھی میں نے سکرین پہ ڈال دیا ہے تو بتاتے چلے دھنجیرہ پاوڈر لال مرچ پاوڈر ہالی پاوڈر چکن پاوڈر نمک اور دھنیا پاوڈر تو جی چلیے پھر مرینیشن کے تیاری کرتے ہیں تو جی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دھنیا پتہ اور مرچی کے پیسٹ اب جانگر ngh dresses جنجر گارلک پیسٹ اور نمک اسے دنیا پاوٹ لئے جو seinerے tests اندر ہے جنگر گارلک کا پیسٹ اور ہم اس سکے ملچ کھریں گے جی جہاں ریف لیمن کا جووس اور اسے دنیا پڑے گے کیا ملاد کریں گے اگر آپ کے پاس لیکوجان نہیں ہے تو آپ ڈرائے پاوڈر بھیudر ہمڈے نمک انenciر کو مکس ح留 Siya چلیز مکس دینے کے بعد آڈے س 키سٹ اور اسے دنیا پیسٹ چکن مسائلہ پاوڈر ہاف چمچ نمک لائل مریچ پاوڈر میکس ملائیں چکن چکن ملائیں 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 اچھے طریقے سے ملا کر کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو دو گھنٹے کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو اسے اچھے طریقے سے میکس کریں اور میکس کرنے کے بعد مسالہ ایک والی ملائے اور رکھ دیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں لیا ہے میں نے ایک کپ آئل کری اور اس میں ہم اٹ کریں گے پیاز اس کو ہم ایک دم الگ الگ کر دیں گے ہاتھ کے ہیلپ سے پیاز کو پورا اور اسے ہم بارسٹر بنائیں گے تو بس اسے ہم جلانا نہیں ہے بلکل بھی بس لایٹ نہ زیادہ لایٹ نہ زیادہ ڈاک بس اسے میڈیم میں رکھنا ہے اسے بس چلاتے رہیں گے ورنہ یہ ایک سائٹ سے جل جائے گا اور دوسرا ساتھ پکے گا بھی نہیں چلاتے رہیں اسے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے جب یہ ایسا ہو جائے تو بس اسے چلاتے رہیے نہیں تو یہ جل جائے گا بس اسے ہم نکال لیں گے اور اسے ہم رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کو کیونکہ ہم اس کا یوز ایک دم لاسٹ میں ایک دم انڈ میں کرنا ہے تو جی میں نے اسے نکال لیا ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کو اس طرح کر کے تو اب ہم اسے اچھی طریقے سے چکن کو فیر سے ایک بار ملا لیں گے تاکہ جو بھی مسالہ ایکسرا نیچے ہے وہ چکن میں لگ جائے تو دیکھئے میں اسے اچھے طریقے سے ملا لے رہی ہوں تو جی اب میں چکن کے پیٹ کے اندر دو دو انڈے ڈالوں گی تو اسے ہم ڈالیں گے دو انڈے اور ڈالنے کے بعد ہم اسے توٹ پک کے ہلپ سے اس کا ہم پیٹ کو جوائن کر دیں گے اس کو ہم جوائن کر دیں گے تاکہ انڈے باہر نہ آسکے اور اس کے لیکس کو ہم سوتا سے باندیں گے اسی آئل میں میں پیاز فرائی کیا تھا اسی آئل میں ہم چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے لے آ کر کے اسے رکھیں گے تاکہ آئل گرم ہے اور تاکہ ہم جلے نہ تو بس دیکھئے اسے ہم کیسے لوگ کر دیا ہے میں نے اسے تو چلیے اسے ہم لے کے چلتے ہیں پین کی طرف اور میں نے اس میں یہاں رکھ دیا ہے اسے تو یہ ہو رہا ہے آئی فرائی اور بس اسے ہلکا ہلکا کچھ کچھ سیدیر میں اس کا سائیڈ چینج کرتے رہے ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں جلانا ہے اور بہت کم بھی نہیں جلانا ہے اسے ہمیں میڈیم رکھنا ہے تاکہ اس میں ایک لال لال یا کالا کالا شیڈ آ جائے جیسا کہ میرے چکن میں آیا ہوا ہے تو بلکل ہمیں ایسے ہی چاہیے اور اس کا سائیڈ چینج کرتے رہے اور میں نے اسے ڈھک کے بھی دس منٹ تک پکایا تھا بس ایک دھیان رکھنا ہے کہ یہ جلے نہ بلکل بھی جلنے سے اس کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو جائے گا اور پوری محنت بھی خراب ہو جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سائیڈ چینج کیا تھا اب ہم اس کو دوسرے سائیڈ بھی کریں گے تاکہ دوسرے سائیڈ بھی اچھے سے پک جائے تو دیکھئے ہم دو چمچ کے ہیلپ سے آپ ایک چمچ کے ہیلپ سے نہیں دو چمچ کے ہیلپ سے اس کے سائیڈ کو چینج کر لیں اور دیکھئے اس کا کتنا اچھا رنگ آیا ہے تو جی یہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی آئیل میں ہم کریں گے گریوی کا تیاری تو چلیے ہم دیکھاتے کیسے بنائیں گے گریوی تو جی یہاں گریوی بنانے کے لیے میں نے دو جو ٹماٹر پیسٹ دکھائے تھے آپ کو میں نے وہ ڈالا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ اونین پیسٹ پیاس کی پیسٹ جو میں نے دکھائی تھی آپ کو وہ ڈالی ہے اور اب ہم اسے دیں گے اچھے سے ایک مکس اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دیں گے اچھے سے مکس اور مینی نیشن مصالہ جو بچا ہوا تھا ہم یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اٹ کریں گے سارے فائسز جو میں نے دکھائی تھے سارے فائسز میں نے یہاں ہے اچھے دیکھائی ہیں اب میں نے یہاں پر ایڈ کریا ہے کازو پیسٹ اور اسے دیں گے اچھے سے مکس مکس دینے کے بعد ہم تھوڑے دیر بعد آئیڈ کریں گے پسٹس پسٹس پورینت پسٹس پر اگروں کو مہتماک کریں مکس کر کے بعد مندائی سٹھیں تو ایک دہی تو دہی ماں اگر آپ کو دہی ہو تو آپ کے پاس دہی ہو تو آپ ایک دیں اگر مگھ آپ کو دہی ہو تو آپ کو د 나�ر آپ کو دے لیتا ہے بس یہ ہو چکا ہے اسے ہم دیں گے اچھے سے مکس دیں گے میکس دنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے پکائیں گے تو ہم ابھی اس سٹیج پر دیں گے 10-15 منٹ کے لیے پکائیں گے ایسے کھولا ہے اب اس میں اٹھ کروں گی میں چکن چکن کو دیکھیں میں تھوڑا مسالہ اوپر ڈالوں گی اور اسے اچھے سے زیادہ نہیں ہلکا مسالہ اٹھ کرنا ہے اس میں بس اسے تھوڑا سا مسالہ دیکھیں ہم سپون سے سپیچولا کے ہلف سے اسے ملا لیں گے مسالے کو دیکھیں میں یہاں پہ مسالے کو ملا لے رہی ہوں اچھے طریقے سے ایکولی میں ملا لوں گی اور اسے ہم 10-15 منٹ کی لو فلیم میں دم دیں گے اور اسے دم دینے کے بعد یہ ہو جائے گا بلکل ریڈی اور اب ہم اسے نکال لیں گے 10-15 منٹ کے بعد اسے ہم نکال لیں گے جہاں جس میں سرف کرنا ہوگا آپ کو آپ اس میں نکال لیں اور جی یہ میرا تندور ہو گیا ہے بلکل ریڈی دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اسے بٹر ملا رہی ہوں بٹر ملانے کے بعد میں وہ بارسٹا کیا ہوا پیاس کو بھی اس میں ملا لوں گی اور ہمارا مرگ مسلم ہو جائے گا بلکل ریڈی تو آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی ضرور کیجئے گا مجھے انسٹاگر میں فالو کر سکتے ہیں آپ لنکس میں ڈریکسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے تو پلیز مجھے وہاں بھی فالو کر لیں تو یہ رہا اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا اچھا لگ رہا ہے یہ اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا بھی ہوا تھا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خوبصور خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی